بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا فَحَضَرَتُ الْوَفَاتُ فِي خَرْبَتٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ اس کو موت آگئی ویرانے میں شہر کے دروازے کے قریب اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تو اتنا گناہگار کہ تیری وجہ سے کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب نہ جائے اس کو شہر سے دھکے دیکھ نکال دیا تھا اب وہ ویرانے میں تھا ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا نہ پینا نہ کوئی حمدم نہ غم گسار سردی کے موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا اور دوا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے جب اکیلہ ہوا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ اس کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نادل فرمائی اِنَّ وَلِيَمْ مِنْ اَوْلِيَائِي عَذَرَهُ الْمَوْتُ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آگئی ہے فَأَحْذَرْهُ آپ وہاں جائیے وَغَسِّلْهُ اس کو نحلائیے وَسَلِّيَ الْمَوْتُ اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھئیے وَقُلْ اور اعلان کر دیجئے لِمَنْ كَسُرَ عِسِيَانُهُ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں يَحْذُرُ جَنازَتَهُ وہ اگر اس کے جنازہ پڑھنے میں حاضر ہو جائے گا لِعَا غَفِّرَ الْمَوْتُ میں اس کے بھی گناہ تو محف کر دوں گا جب بن اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا تو کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے گھروں سے فوراں نکل آئے سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَحْمِلْهُ عِلَيَّ لِعَقْرِيمَ مَسْوَاهُ اور پھر اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کر دوں فَنَادَ مُوسَىٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا فی بن اسرائیل بن اسرائیل میں فَقَسُرَ النَّاس بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا بہت سارے لوگ ہی کٹھے ہو گئے فَلَمَّا حَضَرُوْهُ عَرِفُوْ جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا فَقَالُوْا کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی حَضَهُ وَالْفَاسِقُ یہ تو وہ فاسق ہے الَّذِي أَخْرَ جِنَاهُ جس کو ام نے شہر سے نکال دیا تھا فَتَعْجَبَ مُوسَىٰ اَمِن ذَعِقِ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے حیران بڑے تاجب کہ ہاں یہ تو وہی پاپی ہے وہی نوجوان ہے کہ گناہ کے بغیر رہتا نہیں تھا اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وہی نازل فرمائی فَأَوْحَ اللَّهُ عِلَيْهِ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی فرمایا صَدَقُ وَهُمْ شُهَدَائِ صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں اِلَّا أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتُ الْوَفَاتُ فِي هَذِهِ الْقَرْبَتِ مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفاق آئی نَذَرَ يُمْنَتًا وَيُسَبْتًا اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اور اپنے بائیں بھی دیکھا سَلَمْ يَرَا حَمِيمًا اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا وَلَا قْرِبَا کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا اکیلا تھا وَرَا نَفْسَهُ غَرِيبَتَ اس نے اپنے نفس کو غریب پایا وحیدتاً اکیلا پایا زلیلتاً اپنے آپ کو زلیل پایا منکسرتاً اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا فَرَفَا بَسَرْهُ إِلَيَّ پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ لفظ کہے الہی اب تم میں نے عبادی کا اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اب تم میں نے عبادی کا غریباً فی بلا دی کا شہر سے نکلا ہوا ہو کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا اب تم میں نے عبادی کا غریباً فی بلا دی کا لَوَ عَلِمْتُ اَنَّ عَذَابِ يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا وَعَفُبُكَ عَنِّي اور اگر آپ مجھے محب کر دیں گے يَنْقُتُهُ مِنْ مُلْكِكَ آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے مَا لَمَّا سَعَلْتُكَ الْمَغْفِرَةِ اہلہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا وَلَيْسَ لِي مَلْجَعُمْ وَلَا رَجَعُنْ إِلَّا أَنْتَ میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں وَأَنْتَ کُلْتَا اور آپ نے یہ فرمایا ہے اِنِّي أَنِّي أَنَّ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں غفور ہوں وَرَحِيم ہوں فَلَا تُخَيِّبْ رَجَائِي اللہ میری امید کو خراب نہ کر دے ناکام نہ کر دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اَفَقَانَ يَحْسُنُ بِي اَنْ اَرُدْدُهُ وَهُوَ غَرِيبٌ عَلَىٰ حَذَا عَذِي الصِّفَة مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامان کر کے دعا مانگ رہا ہے وَقَدْتَوَسَّلَ إِلَيَّ بِي اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی وَتَدَرَّا بَيْنَ جَدَيَّ میرے سامنے گڑڑ گڑایا وَعِزَّتِ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں لَوْ سَعَلَنِي فِي الْمُذْنَبِينَ مِنْ اَحْلِ الْأَرْضِ جَمِیَعَ اگر اس نے ساری دنیا کے گناہداروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی لَوَحَبْتُهُمْ لَهُ لِذِلِّ غُرْبَتِهِ میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو مات کرنا اللہ اکبر قبیرہ وہ کیسا بندہ تھا اللہ فرماتے ساری دنیا کے گناہداروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت معاف دعا مانگتا میں ساری دنیا کے گناہداروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا یا موسیٰ اَنَقَحْقُ الْغَرِيبِ موسیٰ علیہ السلام میں پردیسی بندے کی پناہ گاہوں وَحَبِیبَ ہوں اور میں اس کا دوست ہوں وَطَبِیبَ ہوں اور میں اس کا طبیب ہوں وَرَّاہِمَ ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں ہمارا پرودگار کتنا قریب ہے کتنا مہربان ہے یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو ربِ قریب یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے